یہ دیکھیں کتنی نرم پا بنے ہیں میں بھی فرسٹ وار بنائی ہوں اور یقین جانا ہے اتنا سوفٹ اتنا نرم اقدم اندر سے اقدم سے سپنجی اتنا زیادہ تھا یہ دیکھیں ذرا بھی کچھ بھی مطلب خراب نہیں ہوا تھا مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کیسا بنے گا لیکن اتنا بہترین بنا تھا تو میں سوچ لی تھی کہ اگر اچھا بنے گا جب بھی میں اپلوٹ کروں گی ویڈیو ورنہ نہیں کروں گی تو بہت اچھا بنا تھا تو چلی آپ کو دکھاتی ہوں میں کس طرح بنائی ہوں السلام علیکم ایوریون کیسے آپ لوگ امید سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بہت ٹھیک ہوں مزے میں ہوں خوش ہوں اور آج میں آپ لوگ کے لئے بہت پیاری سی ریسیپی لے کر آئی ہوں بہت مزے کی میں بھی فرسٹ بار بنا رہی ہوں تو اگر اچھا لگے تو پوری ویڈیو دیکھنا لائک شیئر اینڈ سبسکرائب پوری ویڈیو دیکھیں گے جب ہی سمجھ آئے گا کس طرح سے بنانا ہے اور کیا کیا چیز اچھے یہ تو میں ابھی جو ہے میں ابھی شروعات سب سے پہلے جو ہے میں پاؤ بنانے جا رہی ہوں اور سب سے پہلے میں شروعات یہاں گرم پانی سے اور اس میں جو ہے میں چینی ایڈ کروں گی تو میں شروعات یہی سے کرتی ہوں جیسے جیسے میں شروع کر رہی ہوں ویسے ویسے میں آپ کو بتا رہی ہوں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں پہلے ہاپ کپ اپنے پانی لے لینا ہے گرم پانی ٹھیک ہے تھنڈا نہیں اس کے بعد تین ٹیبل سپون یہ دیکھیں یہ یہ اس سے میں گرم پانی میں شگر ایڈ کروں گی یہ دیکھیں یہ ڈرائیسٹ میں اس میں ایڈ کروں گی ہاف ٹیبل سپون اور اس کو چھوڑ دینا ہے تو یہ جب انگلی آپ ڈالیں یہ جب سہنے والا ہو جائیں تو اس کے بعد اس ڈالنا ہے اس طرح پہلے نہیں زیادہ کھولتے پانی میں نہیں ہلکا میرم گرم جب آپ کی انگلی سہ لے ٹھیک ہے تو میں اس ڈالوں گی اس کے بعد اس کو رکھنا ہے یہ دیکھیں میں اس ڈالتی ہوں اس کے بعد اس کو مکس کر کر کے اس کو ایکٹیو ہونے کے لئے تھوڑا رکھ دینا ہے دس سے پندرہ منٹ اس کے بعد جو ہے آٹا کی تیاری کروں گی تو وہ بھی آپ کو دیکھاؤں گی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یسٹ بلکل وہ ایکٹیو ہو چکا ہے اگر آپ کا ایکٹیو نہ ہو تو آپ آگے کا پروسس بلکل بھی مت کریں ورنہ خراب ہو جائے گا تو بس یہ ہی سے آپ کا ایکٹیو ہو چکا ہے اب باقی کا کم تو آٹا گوندنا ہے تو وہ میں دکھاتی رہوں گی تو بس یہاں پر یہ دیکھیں بہت اچھے سے ہو گیا ہے باقی آٹا گوند کر کے مجھے رکھنا ہے تو وہ بھی میں دکھاتی ہوں تو دو کپ میں نے میدہ لیا ہے یہ دیکھیں ایک کپ یہ ہے اور ایک کپ یہ دو کپ میدہ میں نے رکھ لینا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا گنگونا پانی میں پھر سے رکھی ہوں اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں گنگونا پانی ایٹ کروں گے ضرورت پڑے گی کیونکہ ایک کپ کے آس پاس لگتا ہے تو آپ بھی گنگونا ہی پانی یوز کریں یہ دھیان ڈکھیں ٹھیک ہے تو بس میں اس میں میدہ رکھتی ہوں پھر گوندنے کی دیاری میدہ کو آپ نے چھان لینا ہے ایسے یہاں کہ میدہ میں کچھ بھی نہیں ہوتا بہت ساف ہوتا پھر بھی چھان لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو اور دھیرے دھیرے ڈال کر کے ایسے چھمٹ سے ہلا کر کے ڈال کر کے اور بس گوندتے جانا گوندتے جانا میں گوند کر دکھاتی یہ دیکھیں اس کے بعد نمک ایک ٹی سپون لگے گا تو نمک بھی ایٹ کرنا ہے اس کے بعد تیل بھی ایٹ کرنا ہے گوندنے کے بعد ٹھیک ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتی جاری ہوں ساری چیزیں یہ دیکھیں تھوڑا سا میں جب گوند جائے تو تھوڑا سا تیل بھی ایٹ کرنا ہے تقریباً دو ٹی بلی سپون میں تیل ایٹ کروں گے اس کے بعد پھر گوند کر کے رکھوں گے یہ دیکھیں میں نے گوند لیا یہ ہاتھ کی حالت اور اس کو بس ایسے کر کر کے ایسے ایسے کر کے میں نے رکھ دینا ہے آدھا ایک گھنٹہ کے لیے آپ اس آٹے کو بھی پھولنے دیں ٹھیک ہے تو میں ڈھک کے رکھ دیں اس کے اوپر آل لگا کر کے رکھ دیتی یہ دیکھیں میں نے آل لگا دیا ہے اب اس کو پھولنے کے لیے میں ایک گھنٹے کے لیے تقریباً رکھوں گی ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ رکھ لیں تھوڑا دیر کر کے گرم جگہ پہ مطلب پیک کر کے میں رکھ دوں گی اس کے بعد یہ جب پھول جائے گا تب اس کے بعد آگے کا دکھاتی یہ دیکھیں کتنا اچھا پھول گیا ہے بلکل اب اس کو ہاتھ کی مدد سے پھر سے ہم نے ملا لینا ہے اور اس کو پھیر ہو رہا اس کے بعد یہ دیکھیں یہ لوئی ٹائپ بنا کر کے اور آپ اس کو رکھ دیں پھر سے یہ بٹر پیپر جو ہے میں گھر میں بنائی ہوں تو اگر آپ کو سیکھنا ہے جاننا ہے تو آپ کمنٹ کرنا میں ویڈیو بناؤں گے انشاءاللہ تو یہ گھر کا بٹر پیپر ہے اچھا لوئی بننے کے بعد اس کو آپ نے رکھ دینا ہے پھر ایک گھنٹے کے لیے گرم جگر پہ اور تھا اس کے اوپر آئل لگا کر میں نے 180 ڈگری پہ یہ دیکھ کرنا پری ہیٹ بلکل بھی نہیں دینا بس ڈائریکٹ بیک کر لینا بیس منٹ کے لیے اس کے بعد دیکھیں کتنا پیارا لک آیا ہے اس کے اوپر میں گھی لگا دیا ہے اور بٹر لگائیں گھی لگائیں لیکن میں گھی لگائی ہوں اور اتنا بہترین بنا تھا نا کہ مجھ سے رہا نہیں گیا کہ میں اپلوڈ کرتی ہوں بہت صافٹ بہت اچھا بنا تھا میں فرسٹ بار ٹرائی کی ہوں اگر میری طرح آپ ٹرائی کریں گے تو بہت اچھا بنے گا اور ویڈیو اچھا لگے اگر تھوڑا بھی اچھا لگا ہو تو پلیز لائٹ شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا اسی طرح اچھے ویڈیو اور بھی آئیں گی تو ملتی